بیٹے نے یہ شائر کے بیٹے سے تیرے اببو بہت جھوٹے ہیں دوزک کا دھواں ہوں گے کہا شائر کے بیٹے نے مجھے تو ایسا لگتا ہے تیری امی جہاں ہوں گی میرے اببو وہاں ہوں گے تنزیہ اور مزائیہ شائری میں شائر اپنے آپ کو نشانہ بناتا ہے لیکن ہمیں اور آپ کو ہسنے اور مسکرانے کا موقع دیتا ہے ہمیں اس طرح کے شیر کہنے پڑتے ہیں کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہی پہ کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے تو آئیے تنزیہ اور مزائیہ شائری کے لیے آمادہ ہو جائیں میں آواز دینے جا رہا ہوں ہسی اور مسکرہتوں کے سوداگر رڑکی اترہ کھنڈ سے آنے والے مہمان شائر تنزیہ اور مزائیہ شائری سے محفل میں کہہ کہہ بکھیرنے والے جنب سجاد جھنجد سے میری گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے اس مشاعرے کو کامیابی کی منزلوں کے قریب لے کر چلیں جنب سجاد جھنجد اجھا یہ مالا آپ اس لیے لے کر آئے ہو کہ کوئی پتہ نہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ میں حفیظ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں آغاستو سے وسیم رامپوری صاحب کا پترکار مہدے ہیں اپر بیٹھے ہیں ابھی ندیم فروق صاحب نے ان کا ذکر کیا اور جہاں پترکار ہوتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ پترکار جہاں پر پیپر میڈیا کے پترکار ہوتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی اخبار میں اپنی فوٹو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سب سے زیادہ خوشی تو جب ہوتی ہے جب وہ اس کی ردی بن کے جلیبی والے کی ٹھیلی پر پہنچ جاتی ہے اور میرے دل سے دعا جب نکلتی ہے جب بار بار جلیبی رکھ کے دیتا رہتا اور ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں میرے فوٹو کا نمبر آتا اس پر جلیبی رکھ کے کسی خوبصورت عورت کو دے دی جاتی ہے تو بڑا اچھا اس سے زیادہ دعا جب نکلتی ہے جب وہ عورت کھا کے اسے فوٹو کو چاٹتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ دعا سجاد بھائی تم نکلتی ہوگی جب وہ چاٹنے کے بعد اسے پھینک دیتی ہوگی اور اس کے بعد جب کوئی کتا آ کر اس پر لگ جاتا ہوگا تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہوگی بہت خوب مشہرہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری بہنیں بھی اور یہاں پر بڑے سسٹی میٹیکل دھنگ سے بیٹھی ہیں ایک کبھی سب میلن میں ایسے ہی لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی ادھر جینڈز بیٹھے ہوئے تھے لیکن مجبوری یہ تھی کہ جیسے ہی میں پڑھنا چاہتا تھا تو ایک صاحب اٹھتے تھے اور ادھر سے اٹھ کے جاتے تھے پھر میں ان کو روکتا تھا پھر وہ اٹھ کے جاتے تھے تو مجھے بڑا بڑا ڈسٹرپ کر رہے تھے پڑھنے ہی نہیں دے رہے تھے تو میں نے ان سے کہا ادھر لیڈیز بیٹھی تھی تر جینڈز تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ شانتی کے ساتھ بیٹھ جائیے مجھے نہیں معلوم تا سامنے ایک لیڈی بیٹھی تھی ان کا نام شانتی تھا شہر انجم شہر انجم صاحبہ پڑھ رہی تھی اس شروع میں میرے ندیم فررق صاحب جو عالمی شہر آفتہ نازم ہے کچھ باتیں انہوں نے کی کچھ جواب ملا تو میرے دو مصرے ہوئے بھی بیٹھے میں ملازہ فرمائے خاص طور سے ندیم بھائی ارشاد ارشاد مجھے یہ زوم ترنم بہت اچھا ہے میرا مجھے یہ زوم ترنم بہت اچھا ہے میرا اسے یہ ناز کلام یہ ہمارا ہے اوہو اسے یہ ناز کلام یہ ہمارا ہے اور یہ دیکھیں صاحب چار مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تجھ کو دیکھوں ہوں تو منوہ ما کسک ہوئی بے کری تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تجھ کو دیکھوں ہوں تو منوہ ما کسک ہوئی بے کری موپے جھاپڑ جو پڑا گونج اٹھا کانوں میں پریم کا چھٹیے پٹاخا تو دھمک ہوئی بے کری اور ابھی میں جب حاضر ہوا تو ایک صاحب کے پاس نظر کے تین چشمیں دیکھیں بڑا تاجیبوا کے نظر کے دو چشمیں ہوتے ہیں میں نے حضرت آپ پہ تینوں چشمیں کے نظر کے ہے میں نے کیسے کلے ایک تو دور کا دیکھنے کے لیے میں نے دوسرا بھی تو نظر کا ہے کہاں قریب کا دیکھنے کے لیے میں نے تیسرا کلے جب یہ دو لوگ کھو جائے انہیں ڈھونڈنے کے لیے تو یہ ایک سر مجھے ساتھ جھنجٹ ہوتا رہتا ہے اب ملہدہ فرمائے چار میسے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان دل ہے میرا موبائل ماشاءاللہ بچے ہم سوچ رہے تھے بچے ہیں لیکن ان کو دعوت دینا جب بہوکہ ملتا ہے بڑے اچھی دعوت دیتے ہیں اور بچے آج کل ایڈوانس ہے الیکٹونک زمانہ ہے اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ ایک ٹیچر نے سوال پوچھا کہ بیٹے بتاؤ شیر جو ہے انڈا دیتا ہے بچہ ایک دم بچہ کھڑا ہوا کہلے جی شیر تو جنگل کر آجاؤ اس کی مرضی انڈا دے بچہ کیا بات پوچھئے آپ سے تو اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں سب تو الیکٹونک کے حوالے سے ہی میں نے اپنی بیوی کو چار مشرے سنائے تھے یہ سنے کہ دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان موبائل ڈبل سیم تو نہیں ہے تمہارا دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج یہ موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے تو پس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سیم تو نہیں ہے تمہارا اور دیکھیں صاحب عشق کرنے کا میرے ساتھ انجام جو ہوا یہ ملازہ کریں چار مشروں میں ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں حجامت ہو گئی ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں حجامت ہو گئی اتفاقا ججبی تھا عشق مزاج اس لئے میری زمانت ہو گئی ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں حجامت ہو گئی اتفاقا ججبی تھا عشق مزاج اس لئے میری زمانت ہو گئی اور یہ بھی دیکھیں ایک بہت مشہور شاعر کا شعر ہے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی سدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی تھی سدیوں نے سزا پائی میں نے تین مصرے لگائے دیکھیں کہ ایک بار اسے میں نے بس آنکھ یوں ہی ماری تھی ایک بار اسے میں نے بس آنکھ یوں ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اببہ ہوں لمحوں نے خطا کی تھی سدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی تھی سدیوں نے سزا پائی اور ایک بہت پرانی کہوت ہے سو سنار کی ایک لوہر کی تو سو سنار کی ایک لوہر کی دیکھیں تین مصرے لگیں کیا بنتا ہے کہ اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہر کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہر کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہر کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی بیوی کہ تھا جواب اجی رہنے دو میا ان میں سو سنار کی بس ایک لوہر کی اولاد 101 تھی جو ایک لہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی بیوی کا تھا جواب اجی رہنے دھو میاں ان میں ہے سو سنار کی بس ایک لہار کی اور ابھی بچوں کے لیے ہمارے ندیم فروک صاحب کہہ رہے تھے کہ مسجد میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ پیچھے چلے جاؤ حقیقت یہی ہے کہ مسجد کو پاگل سر بچوں سے بچنے کے لیے کہا ہے اسی لیے ایک ہمارے امیر جماعت ایک جماعت آئی ہمارے مسجد میں اور امیر جماعت سے غلطی ہو گئی کہ انہیں ایناؤنس کرنا تھا کہ صاحب سب حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد دین ایمان کی بات ہوگی بڑے کو نہیں کہا ایک چھوٹے سے بچوں کو کہا بچوں کو کہا بیٹے تمہیں ایناؤنس کرنا ہے کہلے جی کیا کہنا ہے کہ بیٹے یہ کہنا ہے کہ سبھی حضرات نماز کے بعد تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد دین ایمان کی بات ہوگی اب بچہ تھا وہ بھول گیا پھر کوشش کر ہی پوچھنے کی کہ امیر صاحب ایک دفعہ اور بتا دیجئے انہوں نے اپنے ڈاٹ کے کہا کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ سبھی حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ یہ کہنا ہے خیر صاحب وہ بچارہ یاد کرتا رہا نماز بھی نہیں ہوئی اور جیسے سلام پھیرا ایک تم کھڑا ہوا اور کھڑا کے بولا حضرات سبھی تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد امام صاحب کے بارے میں بات ہوگی اب امام صاحب گھمرا گئے پتہ نہیں کیا بات ہوگی اب ملاحظہ کریں اسی حوالے سے چار مصرے ملاحظہ کریں کہ دہاڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ دہاڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے دہاڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے پڑھتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا لیکن جمعے کے روز نہاتا ضرور ہے پڑھتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا لیکن جمعے کے روز نہاتا ضرور ہے حضرات عید کی نماز کسی وقت بھی آپ رکھ دیں گے تاکیر سے اس لیے رکھی جاتی ہے کیونکہ عید کی نماز پورے بہینے کی محنت ہوتی ہے سب روزے رکھتے ہیں تو اس لیے نو بجے ساڑھے نو بجے رکھی جاتی ہے تاکہ سب باجماعت مکمل کر لے ہمارے ہاں کلیر شریف میں ساڑھے نو بجے کا وقت تھا لیکن ہماری مجبوری سمجھ لیجے یا کوئی بات ہے کہ ہم پھر بھی بھاگ کے نماز پکڑتے ہیں ساڑھے نو بجے سب پہنچ جانے چاہیے میری بھی دیر سے آگ کھلی میری ساتھ بھی یہ ہوا اب جب دیر سے آگ کھلی تو صاحب میں نے بھی بھاگ کے نماز پکڑی لیکن اللہ کا شکر ہے سب سے پچھلی سب میں ملی لیکن پہلی رکھت سے ملی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نیت باندھ لی ایک رکھت نکلنے کے بعد دو لڑکے بڑی تیز بھاگے آئے اور انہوں نے نیت باندھی ان کی ایک رکھت نکل گئی تھی اور وہ دم ہافنے لگے راتے ہیں انہوں نے ساس ساس پھولا ان کا بھاگتے بھاگتا اور انہوں نے نیت باندھ لی ایک رکھت نکل گئی ان کی اور جیسے ہی نماز کمپلیٹ مکمل ہوئی سلام پھیرا گیا روکو ہوا سزدہ ہوا سلام پھیرا گیا جب سلام پھیر کے مکمل ہوئی نماز تو ایک لڑکا دوسرے سے کہہ رہا تھا میں نے بھی سنا کہہ رہا تھا کہ اگر وضو کے چکر میں رہتے تو نماز نکل گئی تھی اب دیکھ یہ پریشانی اس لیے بھی آتی ہے اب یہاں سے میں چار مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں اب ملہدہ فرمائے آج کل بچے اترے ایڈوانس ہو گئے کہ ہر چیز بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے ہمارے ہاں لوگ ڈاؤن میں ہوا یہ کہ صاحب پابندی لگ گئی گوشت کے اوپر مٹن کا گوشت بن اور صاحب مٹن کے بعد چکن بن اور بڑا پریشان اس دوران ایک مہمان آ گئے اور مہمان جب آ گئے تو صاحب میں کیا کرتا وہی ڈال سے خدمت کرتا رہا جو گھر میں تھی صوبے اڑت کی ڈال کی کھچڑی پھر چنے کی ڈال پھر شام کو مون کی ڈال پھر ڈال چنے اس طریقے سے ڈال 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 پندرہ دن تک وہ گھر پہ رہے اور حالت یہ ہو گئی کہ صاحب کلیر شریف کا میلہ آنے والا تھا چاند کی تاریخ کا پتہ نہیں تھا ہم پوچھ رہے تھے والی صاحب آٹھ کہہ رہے تھے میں نو کہہ رہا تھا اب جب میں نے ان سے اب انہوں نے احساس دلایا کہ میری ڈال ڈال کھاتے ہوئے حالت خراب ہو گئی تو میری بھائی بولی کہ ان کو مہمان ہے انڈا کری تو بن سکتی ہے بہت اچھا ایڈیا ہوا انڈا کری بنا کے ان کے سامنے پیش کی انڈا کری جب بنائی تو ان کے اب میری قسمت خراب انڈا کری کو دیکھ کے ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور میں نے وہاں سے چار مصرے ہوئے تھے بلا زفر بھائی انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا ماباپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا ماباپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات جنجٹ یہ بولے ان کے تو ماباپ نہیں ہے فلال ان یتیم کے ہی سر پہ رکھ دو فلالین یتیم کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ اب ہمارے حفیظ صاحب کی فرمائش اور وہ فرمائش آپ کے تک پہنچاتا ہوں اور یہ مشہرہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب نئے نئے لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ الیپٹونک دور ہے ابھی ہمارے ناظیب مشہرہ ندیم صاحب نے کہا تھا کہ آج کل آپ کا انسٹاگرام سے اور فیس بک سے اتنے شاعر آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے مشہروں میں کہ نئے نئے چہرے آتے ہیں تو دو مصرے ملازہ کر لیں کہ جن کا رشتہ ہی نہیں کوئی شکشہ کے ساتھ جن کا رشتہ ہی نہیں کوئی شکشہ کے ساتھ ای شاعر ایسے بڑھے ای رکشہ کے ساتھ دو چیزیں نے ترقی کی ہے آج کل مشہروں میں یا سڑکوں پہ کہ جن کا رشتہ ہی نہیں کوئی شکشہ کے ساتھ ای شاعر ایسے بڑھے ای رکشہ کے ساتھ اور یہ بھی دیکھیں صاحب وہ ابھی ایک صاحب نے فرمائش کی ہے وہ اس طریقے سے کہ صاحب جب مشہروں میں سب نئے نئے لوگ آتے ہیں تو شاعری تو ان کے یاد نہیں ہوتی وہ کیسے لکھوا کے لیے آئے ایک صاحب تھے مشہرے میں کافی بھیڑتی تو ایک لڑکے کو اجازت دی گئی کہ یہ پڑھے گا ایس ڈی ایم صاحب کا فرمائش تھی وہاں پہ حکم نہیں تھا کہ کوئی مقامی پڑھے گا لیکن اس لڑکے کو دیا گیا ٹائم اور وہ صاحب وہ پورے دن وہ شاعری یاد کرتا رہا کسی کی غزل تھی خوب یاد کری خوب یاد کری لیکن پھر بھی سوچا کہ میں بھول جاؤں گا تو پڑھچے میں دیکھ لوں گا اتفاق دیکھیں جون سب پڑھچے پہ اس نے لکھا تھا پینٹ میں رکھ لیا اور وہ جو آیا تو پینٹ وہی رہ گئی گھر پہ جو خوٹی پہ رہ گئی چلو گیا اور وہ وہاں سے گھر پہ آ گیا ہمارے ندیم بھائی نے جیسے اس کا ایناؤنس کیا اسے یہ تھا کہ شاید میری پینٹ میں جیب جیب میں وہ ہے پڑھچا اب وہ آتے ہی اس نے پہلا مصرہ پڑھا دوسرا بھول گیا اب جب دوسرا بھول گیا تو صاحب اس نے تلاش کی نہیں ملا تو بلادہ فرمایا کیا کیفیت تھی میں نے بہت مزا لیا آپ بھی مزا لے جب آیا تو پہلا مصرہ پڑھا کہ جلی شما ہوا پروانوں کا خون 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 اننے للہ و ان اللہ راجعون تو یہ آج کل کی شائری کی بات ہے اب میں وہ سنا رہا ہوں جس کے لئے مجھے حکم ہوا ہے حفیظ صاحب کا وہ یہ کہہ صاحب حکلے سے متعلق سنے کے صاحب حکلہ جو ہوتا ہے بڑے سیدھے قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا سیدھا ہوتا ہے کہ وہ آدمی پوری بات نہیں کہہ پاتا کیونکہ حکلہ کے بولتا ہے دوسرا آدمی اس کی کبھی کبھی بات پوری کر دیتا ہے جب وہ اٹک جاتا ہے بلکل یہی بات ہوئی کہ میرے ایک دوست ہے وسیم بھائی وہ میری ساتھ رہتے ہیں میں نے ایک چورہے پہ بھیڑ دیکھی میں پہنچا تو ہاتھ اپائی تو رک چکی تھی وسیم بھائی کا جھگڑا کسی سے ہو گیا وہ ایک طرف خاموش کھڑے ہوئے تھے اور گالی دیے چلا جا رہا تھا وہ شکس جس سے جھگڑا ہوا تھا وہ خاموش انہیں گالی دی نہیں جا رہی تھی اب میں دوست تھا تو اس کے میرا فرض بنتا تھا تو میں نے وسیم بھائی گالی دو تم بھی دو کھڑو وسیم بھائی نے گالی نہیں دی میں پھر کوشش کریں آرے بھائی وسیم بھائی جب میں ہوں تو گالی دو گالی نہیں دی وسیم صاحب ایک طرف چلے گئے اگلے چورہے پہ جا کے ان کی آواز نکلی تا ہلو 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 کب اٹھا میں نے بھائی گالی لڑائی بھاں ہوئی گالی یہاں دے رہا اور جب میں تمہاری ساتھ تھا تو گھبرا دیں کی کیا بات تھی یہ بات نہیں ہے میں نے پھر کہے شروع تو وہیں کری تھی نہیں 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 nکلی یہاں کے اب ہوا یہ کہ وسیم صاحب نے عشق کرا اور جب عشق کیا تو ایک طرفہ عشق کسی لڑکی سے عشق کیا تو پندرہ دن تک وہ خاموش رہے کیونکہ جب عشق کا اظہار کرنے اس کے گھر گئے تو ان کے والد نے ان کی خوب پٹائی کی تو وہ خاموش ہو گئے میں نے وسیم صاحب سے پوچھا میں نے کہا بھائی کیسا چلنا عشق تو یہاں سے انہوں نے غزل ایک مطلح سنایا دو شیر سنایا مجھ سے بولے کہ ایزارے آرزو میں پیٹا گیا الگ ایزارے آرزو میں پیٹا گیا الگ بالوں کا میرے سر سے صفایا ہوا الگ اب شیر سنیں مت پوچھئے کہ کیسی قیامت گزر گئی مت پوچھئے کہ کیسی قیامت گزر گئی بھائی جب اس کا موچ کو پکڑ لے گیا الگ واہ 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 کچھ شائروں کی حقیقت اس شیر میں کہ دو پاٹ کے میں بیچ میں ایسا فسا کے بس دو پاٹ کے میں بیچ میں دو پاٹ کے میں بیچ میں ایسا فسا کے بس بی 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 پیستی دل روبہ الگ واہ 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 سجاد بھائی سجاد بھائی آجاؤ آپ کچھ دیر اور سنائیں اور شہر انجم مالا لے کے آئیں گے آپ کے لئے سب کو مالا انہوں نے پہنائی ہے آپ کو بھی ملیں ابھی ہوا یہ کے سام میں پٹنا گیا اور پٹنا میں دور کا سفر تھا مجھے معلوم نہیں تھا پٹنا کب آئے گا چلتی رہی گاڑی میں لوگوں سے پوچھتا رہا ساپ پٹنا پٹنا کب آئے گا پٹنا آیا میں اتر گیا لیکن ایک مہترما سے میں نے پھر بھی کنفرم کرنے کے لئے پوچھ لیا میں نے کہا مہترما پٹنا ہے یہ نہیں ہے تو ساپ یہاں سے چار مصرے سنے آپ میں کیا بتاؤں جھنجٹ جب ریل سے میں اترا میں کیا بتاؤں جھنجٹ جب ریل سے میں اترا ایک مہا جبی سے مل کر ایسی گھٹی ہے گھٹنا میں کیا بتاؤں جھنجٹ جب ریل سے میں اترا ایک مہا جبی سے مل کر ایسی گھٹی ہے گھٹنا جوتے سے اس نے میری کرڈالی تاز پوشی پوچھا تھا میں نے اتنا میڈم یہی ہے پٹنا پوچھا تھا میں نے اتنا میڈم میڈم یہی ہے پٹنا اور یہ دیکھیں صاحب ایک صاحب حکل آ کے بولتے تھے ان کی شادی ہو گئی اور شادی کی پہلی رات جو اپنی وائف کے پاس پہنچے تو بڑا سا گھونگڑ نکالے بیٹھے تھی بیٹھنے کی اجازت مانگنے لگے جب کوئی جواب نہیں ملا تو خود ہی بیٹھ گئے اب پھر وہ گھونگڑ ٹٹانے کے لیے کہتے لگے اب ہکلیتے بیچارے پہلے تو بڑی مشکل سے اجازت مانگی پھر گھونگڑ ٹٹانے اب کیا سیچویشن اس کمرے کے یہ دیکھا کاریب پہنچے بیٹھ کے اور ان سے پوچھا کے ارے بھائی تو توم کاؤ تو بیٹھ جاؤ کوئی اثر نہیں کوئی جواب نہیں ملا پھر کوشش کری ان سے پوچھنے کی کہ ارے بھائی تم کاؤ تو بیٹھ جاؤ جب کوئی جواب نہیں ملا تو خود ہی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہہ لگے بیٹھ گئے لو بھائی ہم کھود بیٹھ گئے اب 치�رہ ملک ٹٹانے کھلیے کہنے لگے اپنی بیپ سے کے ارے بھائی جو گھو گھوگ گھو 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 ہٹا جو ہٹا جو پھر بھی کؤی اندر سے آواز نہیں آئی پھر گھونگڑ کے اندر سے جب کؤی آز نہیں آئی پھر پوچھا ہٹا جو گھو 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 ہٹا جو گھونگڑ کے ایک دم اندر سے آواز آئی کے گھونگٹ کے اندر سے آواز آئی کہ تم ہی ہٹا دیتے ہیں کہنے لگے کمال ہو گیا تم تو میری بین نکلی ارے ماں ماں اب وہ صاحب حکلا کے جو بولتے تھے ان کی بیوی جو تھی مائکے چلی گئی اب وہ بہت بائیوس میں نے اسے پوچھا میں نے کہا بھائی کیسے گزر رہی ہے تو انہوں نے گزل ان کے چکر میں ان کیا تھا اپنی بیوی کی یاد میں اب آ بھی جا اب آ بھی جا ہے گھر میں اندھیرہ تیرے بغیر اب آ بھی جا ہے گھر میں اندھیرہ تیرے بغیر اب آ بھی جا ہے گھر میں اندھیرہ تیرے بغیر سونی پڑیئے آج یہ کھٹیا تیرے بغیر گجرے مجھے دیئے شکریہ ان کا دا کر کے اچھا شکریہ ہاں سلام علیکم سلام علیکم ایک بار ہو ایک بار ہو ایک لڑکا تھا اپنا جا رہا تھا سڑک کے اوپر سے تو وہ مجھ سے بتانے لگا کہ آج تو مجھے ایک لڑکی ہس کے دیکھ رہی تھی میں نے کہا صحیح طریقے سے دیکھ لیا ہس کے دیکھ رہی تھی یا دیکھ کے ہس رہی تھی تو فرق ہوتا ہے اچھا ہوا یہ کہ صاحب ہمارے آئے ایک صاحب جو تھے بڑے پریشان تھے اپنی بیوی سے اور اتنے پریشان تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے یہ کوستے رہتے تھے کہ مرتی بھی تو نہیں اب حالت یہ ہی کے صاحب ایک بیماری ہوتی ہے سکتہ جیسے کہتے ہیں دورہ ہوتا ہے وہ بیماری نہیں بلکہ دورہ ہوتا ہے سکتہ اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ دورہ پڑھتا ہے تو ہاتھ کی نبز دل کی حرکت سانس سب بند ہو جاتے ہیں مرتا نہیں آدمی لیکن کبھی بھی زندہ ہو سکتا ہے لیکن اسے سکتا کہتے ہیں کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے وہ دورہ ہاتھ کی نبز دل کی حرکت سانس سب بند ان کے بڑے خوش ہوئے دیکھ کے اور وہ اناؤنس کرنے محلے میں چلے گئے بیوی مر گئی میری ان کے جب چہرہ دیکھا کہ اللہ میں اللہ رحم کہ اللہ عشاء میں لے جائیں گے تو صاحب ان کو ہوا کہ ان کو نہلا کفنا کے لے جا رہے تھے ہمارے قبرستان کے باہر ایک بجلی کا کھمبہ ہے بلکل گیٹ پر اسے ہٹایا نہیں گیا کیونکہ بہت سا بڑی لائن ہے وہ تو اکثر اس سے مییت جو ہے بچا کی نکالنی پڑتی ہے تو جیسے وہ جا رہے تھے کبھی بھی وہ زندہ ہو سکتی تو تو ایسی جگہ زندہ ہوئی کہ جب مییت موڑنے لگے وہ پیچھے تو ان کے ہزبینٹ پبلک بھی تھی تو دیکھا تو اس کے مییت جو تھی اس کے کھمبے سے ٹکرا گئی جیسے اس کی ٹکرائی تو اٹھ کے بیٹھ گئی وہ ٹھیک ہو گئی اور وہ جب سکتا ان کا ٹوٹ گیا تو انہیں باپس جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تو باپس لانا پڑ گیا پاس سال تک وہ پھر زندہ رہی ان کے پریشان رہے اتفاق سے لگا کرنا تھا وہ سچ میں ان کا انتقال ہو گیا اور جب سچ میں انتقال ہو گیا تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے چیک کیا ہونے جار یہ تو نہیں نہیں اللہ کی قسم اپنے سچ میں ہو گیا اسی بات خیر وہ یقین وغیرہ دلایا تو لوگ آئے اور اس کے بعد پھر انہیں نہلا کھپنا کے لے جا رہے تھے پیچھے سے ان کے ہزبینڈ اور پھر وہ ہی ان کی کیفیت بیچینی ہے اور بیچینی ہے کہ سا وہ جیسی قبرستان کے گیٹ اور وہ ہی خمبے کے پاس میت پہنچی تو وہ پیچھے سے چلا کے بولے خمبہ بچا کے اچھا ہمارے آئے ایک میت اور جا رہی تھی تو راستے میں بزرگوار گرمی کا موسم زمین تپ رہی اور صاحب اس پہ سب وہ لوگ کندہ دیتے جا رہے تو وہ بزرگوار بلکل قبرستان کے رستے میں چار پائی پہ بیٹھے رہتے تھے لیکن بہت برا لگتا تھا جب کوئی میت جاتی ہے تو سات یا آٹھ قدم یا دس قدم چالیس قدم چلنا پڑتا ہے تو وہ بلکل نہیں اٹھتے تھے رستہ تھا تو یا تو بہت زیادہ ان کے سامنے سے میت گزرتی تھی اس لیے نہیں وہ اٹھتے تھے لیکن ہم جب واپس آئے تو ہم نے بزرگوار سے کہا کہ حضرت آپ کے قبر میں پہل لٹکے ہوئے ہیں آپ کو بھی مرنا ہے جب میت جاتی ہے آپ اٹھ کے کیوں نہیں چلتے خیر صاحب انہوں نے میرے اوپر یقین کیا اور انہوں نے جیسے ہم نے دوبارہ چیک کیا ایک ہفتے کے بعد جیسے میت جا رہی تھی تو میں انہوں نے دیکھ رہا تھا کہ اٹھتے ہیں نہیں اتباک سے جیسے انہوں نے میت دیکھی تو اپنی چپل ڈھونڈی تو چپل نہیں ملی انہوں نے سوچے چلو چالیس قدم تو چلائی ہیں تو ننگ پیر چل دیا اور انہوں نے کاندھا دے دیا کاندھا دے دیا تو زمین تپرہی ننگ پیر انہوں نے کاندھا دے تو دیا کوئی لینے رہا ان سے چالیس کے اسی قدم ہو گئے نے مارا کیا اسے تو یہ حالت ہوتی ہے اور یہاں سے ایک مطلع کیونکہ بیوی کے لیے میں نے ایک مطلع دو تین شیر ملادہ کر لیے کہ مزا یہ مانا بڑا بوساؤں کنار میں ہے گھر والی سے پیار کرنے میں مزا یہ مانا بڑا بوساؤں کنار میں ہے مگر یہ ڈیلی نہیں ہے کبھی کبھار میں ہے اور ادھار پیتا تھا تھررا جو روز تھے کے پر جنابِ شیخ سے ایسی پٹی کے بار میں ہے اور ضرور تو کسی نیتا کے گھر کا کھایا ضرور تو کسی نیتا کے گھر کا کھایا حرام ریس کی بدبو تیری ڈکار میں ہے ضرور تو کسی نیتا کے گھر کا کھایا حرام ریس کی بدبو تیری ڈکار میں ہے اور سنا ہے جب سے کہ جھنجٹ بھی بن گیا شائر میرا حریف اسی روز سے بخار میں ہے واہ 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 واہ